السلام علیکم دوستو پلانٹ اکسانومی سیریز کے ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید اور آج کی ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہے آخر تک دیکھئے گا فلورا پاکستان کا ای فلورا والا پروجیکٹ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ اس کا ڈیٹا بیس یا اس کا ویب سائٹ کیسا ہے اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں فلورا پاکستان ٹروپیکوز کی ویب سائٹ کے بارے میں اس کے تین بڑے بڑے فائدے ہیں جو کہ ہر بوٹنسٹ کو پتا ہونا چاہیے وہ کیا کیا ہے آگے ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن سب سے پہلے یہ سیکھ لیں کہ اس کو ایکسس کیسے کرتے ہیں اس کو ایکسس جنرل گوگل کی طرو بھی کر سکتے ہیں فلورا پاکستان آپ لکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کو بعض اوقات اس کی لنک دے دیتا ہے اس کے ساتھ ٹروپیکوز لکھے یا سیمپل لیکن جو میں طریقہ یوز کرتا ہوں وہ زیادہ آتینٹک ہے وہ لکھتے ہیں یہاں پر سرچ بار میں ٹروپیکوز ڈاٹ 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 سلیش پروجیکٹ سلیش پاکستان ٹھیک ہے اس کو یاد کر لیں اس کو میں یہ لنک میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا اس کو یہاں سے سرچ کرتے ہیں جب آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ آپ کو فلور آف پاکستان کے ویب سائٹ پر ڈاریک لے جائے گا یہ فلور آف پاکستان ٹروپیکوز ورجن ہے جو کہ اپ ڈیٹڈ ہے جو کہ نیا ہے اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ فلور آف پاکستان میں جو نئے والیومز آ رہے ہیں فلور آف پاکستان میں جو نئے والیومز لیکن جو نئے والیومز سٹل کچھ کچھ رہتے ہیں جس طرح فار ایکزامپل کیکٹیسی فیملی جو ہے وہ ابھی ریسنٹلی پبلش ہو گئی مزید ایڈیشنز نہیں کی جا رہی تو نئے ڈیٹیلز جو ہیں وہ موسٹ لائکلی اس ویب سائٹ میں آپ کو ملتی ہیں تو یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے کمپوننٹس کیا کیا ہیں اس کے اوپر آپ کیا کیا فائنڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہاں پر جب فلور آف پاکستان ٹروپیکوز ویب سائٹ کو آپ ویزٹ کریں گے تو آپ کو یہ تھوڑا سا ڈیٹا بیس کے حوالے سے بنیادی انفارمیشن دی جاتی ہیں جس میں بیک گراؤنڈ ہے پاکستان کی جیوگرافی فلوریسٹک ڈیویجنز جو ہیں اس کی میپ اور پاکستان کا جنرل جیوگرافک کنڈیشنز اور فلورا کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس میں کنٹریبیوٹرز اور پھر آپ کو یہاں پر امپورٹنٹ کچھ ریفرنسز بھی مل جاتے ہیں تو یہ بنیادی طور پر کچھ جنرل انفارمیشن ہے سٹوڈنس کے لئے اگر فلورا کے بارے میں کسی کو نہیں پتا تو وہ پاکستان پلانٹ ڈیٹا بیس یا فلورا پاکستان ٹروپیکوز ورڈنس سے یہ چیزیں پڑھ سکتے ہیں تو لنکس پر آجائے سب سے پہلے آپ کو جو لنک یہاں پر ملتا ہے یہ ٹروپیکوز کا ملتا ہے اس لنک کو مثال کے طور پر اگر ہم اوپن کریں گے تو یہ ہمیں ٹروپیکوز کا جو مین پروجیکٹ ہے جو کہ ایک گلوبل پروجیکٹ ہے میزوری بوٹینیکل گارڈن سے یہ آپ کو اس میں لے جاتا ہے اب اس پروجیکٹ کے اپنی آفادیت ہے یہ بھی بنیادی طور پر ٹیکسانومی کے لئے ہے اس میں پلانٹ کے نیمز سرچ کیا جا سکتے ہیں ان کے سپیسیمنز ان کے ایمیجز ان کے جو آترز ہیں ان کو سرچ کیا جا سکتا ہے اس کی اپنی آفادیت ہے اس کے ڈیٹیلز میں اس وقت ہم نہیں جاتے پھر کسے اور دن اس کو کور کریں گے لیکن یہ ہے کہ یہاں سے آپ ٹروپیکوز کو بھی ایکسس کر سکتے ہیں دوسری چیز نیمز کی سرچ آپ کو کسی بھی سپیشیز کا کسی بھی جینس کا نیمز سرچ کرنا ہو اور یہ ڈونڈنا ہو کہ وہ فلورا آف پاکستان میں ہے کی نہیں ہے تو اس کے لئے آپ نیمز میں جاتے ہیں تو نیمز میں جانے کے لئے دو طریقے ہیں اوپر والے رو میں یہ لنک لکھ کرو ہے نیمز اور نیچے والے کولم میں بھی نیمز سرچ ہے تو یہ دونوں ایک ہی چیز ہے اس میں کسی پر بھی آپ کلک کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی بھی نام آپ لکھیں بشرت یہ کہ آپ نے سپیلنگ ٹھیک لکھی ہو یہ آپ کو لے جاتا ہے اس نام کے اوپر ٹھیک ہے وہ وارا نام آپ کو نکال دیتا ہے کہ یہ فلورا آف پاکستان میں ہے یا نہیں ہے مثال کے طور پر یہاں پر میں نے چینو پوڈیم لکھ لیا اس کو میں سرچ کرتا ہوں تو یہ مجھے ابھی سرچ ریزرٹس دے دے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے مجھے سرچ ریزرٹس دے دیے اور اگر میں یہاں پر دیکھوں کہ فلورا پاکستان میں چینو پوڈیم ایلپم ہے یا نہیں ہے تو یہ دیکھیں کہ امرانتیسی فیملی میں ہے چینو پوڈیم ایلپم یہاں پر ل اس کی اطارٹی ہے مطلب لینیس اب اگر اس کی اوپر میں کلک کرتا ہوں اس کی ڈیٹیلز آ جائیں گے اور یہ بھی لکھا ہوگا کہ یہ فلورا پاکستان میں ہے رائٹ ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں اس کی ڈیٹیلز آ گئی اب چونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ چینو پوڈیم جو ہے یہ چینو پوڈی ایسی فیملی کا ہے یہ فلورا کے پروجیکٹ میں آپ کو یہ پتا چل گیا تھا کہ یہ چینو پوڈی ایسی کا ہے لیکن اب امرانتیسی کے اندر لکھا ہوا ہے تو اب یہاں سے دوسرا اس کا میجر فائدہ دیکھ لیں اس ویب سائٹ کا کہ آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ کونسی سپیشیز یا کونسا جینس اب کس فیملی کے اندر ہے یا کونسی سپیشیز کس جینس میں منتقل کی گئی ہے چونکہ ٹیکسانومک ریویجنز جب ٹیکسانومسٹ کرتے ہیں تو اس میں چینجز واقعی ہوتی ہیں اور ریسنٹ ٹیکسانومی کے لحاظ سے ڈیفرٹ سپیشیز کو یا جینرہ کو متعلقہ بڑے گروپس میں پلیس کیا جاتا ہے تو یہاں پر جو چینو فوڈی ایسی فیملی تھی اس کو ملچ کیا گیا یا سپزیوم کیا گیا امرانتیسی کے اندر تو اب چینو پوڈی ایسی کی تمام جینرہ آپ کو ملیں گے امرانتیسی میں ٹیک ہے اب امرانتیسی میں مثال کے طور پر میں سٹریٹ آوے جانا چاہتا ہوں تو یہ اس لنک کو میں کلک کرتا ہوں یہاں پر امرانتیسی لکھا ہوا ہے تو آپ کو یہاں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو چینو پوڈی ایسی کے بھی ممبرز نظر آ جائیں گے ٹیک ہے یہ دیکھیں مثال کے طور پر چینو پوڈی ایم یہ لکھا ہوا ہے چینو پوڈی ایم ٹیک ہے تو اس کے کافی سارے جو اور جنراتیں چینو پوڈی ایسی کے وہ تمام اس میں آ گئے ہیں ٹیک ہے اسے مثال کے طور پر کوچ یہ جو ہے یہ جینس چینو پوڈی ایسی میں تھا لیکن اب یہاں پر اسی طرح سلسولہ ہو گیا یہ بھی چینو پوڈی ایسی میں تھا تو یہاں پر ابھی امرانتیسی کے اندر سبزیوم کیا گیا ہے اچھا اب سپیشیز کی ڈیٹیلز میں نے آپ کو ای فلورا کے والی ویڈیو میں کافی ڈیٹیلز سے سمجھائے تھے کہ جب سپیشیز کوئی بھی آپ اوپن کرتے ہیں فلورا فاکستان میں تو اس کے اندر کون کون سے ڈیٹیلز ہوتے ہیں یہاں پر وہ ڈیٹیلز میں بہت زیادہ ریپیٹ نہیں کروں گا جسٹ ان کا ایک خلاصہ بتاؤں گا کہ چینو پوڈی ایم کا نام پھر یہ ایل جو ہے یہ آتارٹی کو شو کرتا ہے مینز کہ یہ لینیس نے یہ نام دیا تھا یہ نام کب پبلش ہوا تھا سپیشیز پلانٹیرم میں اس کی والیوم نمبر فرسٹ میں دو سو انیس پیج پر سیونٹین ففٹی تری میں اور یہ اس کی اگزیکٹ ڈیٹ ہے فرسٹ میں اور یہ بوک تھا سپیشیز پلانٹیرم اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو سپیشیز پلانٹیرم کے اسی پیج نمبر کے لیے یہ لینکس دیئے ہیں بیو ڈیورسٹی ہیریٹیج لائبریری اور ڈیفرنٹ ویب سائٹس کا تو یہ یہاں سے آپ ایکسس کر سکتے ہیں پھر یہ نام ایکسپٹڈ ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے کلیرلی پھر فلاورنگ پیریٹ جو ہے یہ آسان سی چیز ہے یہ فلاورنگ پیریٹ دیا ہوتا ہے پھر ٹائپیفیکیشن کے حوالے سے انفارمیشن ہے کہ اس کا ٹائپ سپیسیمن یا لیکٹو ٹائپ یا نیو ٹائپ کون سا ہے اور کہ سربیریم میں پڑا ہوا ہے اس کے علاوہ پھر ہیبیٹیٹس پہ آ جائے ہیں ہیبیٹیٹس کا جو انفارمیشن ہے بعض سپیشیز کا ہوگا بعض کا نہیں ہوگا یہاں پر لکھا ہوا ہے ڈسٹریبیوشن یہاں پر ڈسٹریبیوشن جو ہے انہوں نے جنرل لکھی ہے اور پھر یہ کومنٹس اور اکنالیجمنٹس ہے یہ کوئی بھی ٹیکسانومیس جب فلورا کا والیوم لکھتا ہے تو وہ اپنے کومنٹس کو ریکارٹ کرتا ہے فیملی جینس یا سپیشیز کے حوالے سے تو یہ وہ والی انفارمیشن ہے اب میپ لوکیشن جو ہے اب تیسرا بڑا فائدہ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اس فلورا اس ویب سائٹ کا جو ایک تیسرا بہت بڑا فائدہ ہے وہ میپ لوکیشن ہے ٹھیک ہے اب میپ لوکیشن سے یہاں پر کیا مراد ہے یہ والے سپیشمن سائٹیشن جو ہے یہ آپ کو ای فلورا کے پروجیکٹ میں نہیں ملیں گے ٹھیک ہے اتنے ڈیٹیل سے آپ کو پتا نہیں چلتا کہ چینو پوڈیم ایلبم مثال کے طور پر پاکستان میں کہاں کہاں پر پائے جاتا ہے اور اس کے سپیشمن جو ہے وہ کہاں سے کلیکٹ ہوئے ہیں تو یہ آپ کو ڈسٹریبیوشن کا ایک بہترین ذریعہ پروائیڈ کرتا ہے یہ ویب سائٹ اور آپ کو بتا دیتا ہے کہ کون سی سپیشیز کس پرٹیکولر لکیلٹی سے کلیکٹ ہوئی تھی اب مثال کے طور پر یہاں پر دیکھ لیں کہ یہ اس کا پہلا جو سپیشمن سائٹ کیا گیا ہے اے سیون تو یہ اے سیون جو ہے یہ گریڈ میپ کو شو کرتا ہے گریڈ میپ میں پچھلے ایک ویڈیو میں میں نے ڈسکس کیا تھا کہ اس کی کیا امپورٹنس ہے اور ہمیشہ سارے سپیشمنز جو ہے وہ کیوں چترال سے ہی شروع ہوتے ہیں تو چترال سے اس وجہ سے شروع ہوتے ہیں سائٹیشن کہ اے سیون جو ہے یا اے ایٹ جو ہے وہ چترال ڈسٹرکٹ میں آتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے سپیشمنز سائٹیشن کا آغاز جو ہے وہ چترال سے کیا جاتا ہے پھر اے سیون اور پھر اس کے بعد جو بی ہے سی ہے اور ڈی ای اور ایف کے جو سیلز ہیں پاکستان کے گریڈ میپ میں جو سیلز ہمیں نظر آتے ہیں تو اس کے حساب سے یہ کہ انہوں نے باقاعدہ سیکوئنس رکھا ہوا ہے اسی کی بیس پر یہ سائٹیشنز کرتے ہیں فلورا میں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ چترال ڈسٹرکٹ میں ایک لوکیلٹی ہے مادگلست اور نو ہزار فیٹ جولائی انیس سو آٹھ میں یہ کس نے کلیکٹ کیا تھا ایس ایم ٹراب ان ٹھیک ہے اور اس کا فیلڈ نمبر جو ہے تو وہ کیا تھا وہ تھا فائف ٹوینٹی تری اور یہ سپیسیمن کیوں میں پڑا ہوا ہے تو یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ایک سپیسیمن کے حوالے سے کہ سپیسیمن کو کس طرح سائٹ کیا جاتا ہے تو آپ نے بھی اگر پلانٹس کی ڈسکرپشن لکھ کے اس کی سپیسیمن سائٹیشن کرنی ہو تو یہی طریقہ ایکار ہوتا ہے کہ آپ سپیسیمن کو اس طرح سائٹ کریں تو یہ والی لوکیشن جو ہیں خواہ وہ کوئی بھی سٹڈی ہو آپ میڈیسنل پلانٹس فار اگزام پر اگر کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں یا ایکالوجی کی کوئی سٹڈی ہے تو آپ سپیسیمنز کے جو ڈیٹیلز ہیں کہ کہاں کہاں سے سپیسیمنز کلیکٹ ہوئے ہیں کسی بھی سپیشیز کے یا اس کی ڈسٹریبیوشن کہاں پر ہے تو وہ اس سیکشن سے دیکھ سکتے ہیں میپ لوکیشن کا جو سیکشن ہوتا ہے فلور آف پاکستان ٹرابکوز والی ویب سائٹ پر ٹھیک ہے تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے اس ویب سائٹ کا پھر ڈسکرپشن کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پلانٹس کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے انگریزی کے الفاظ ہوتے ہیں مکسٹ ویڈ لیٹن ورڈز اس کے اپنی ٹرمینالوجی ہے پلانٹس کی ڈسکرپشن کی تو یہ ایک ڈسکرپشن پروائیڈ کی جاتی ہے پلانٹس کو ٹھیک ہے اچھا ایک اور فائدہ اس کا یہ ہے اس ویب سائٹ کا کہ آپ کو اس پہ الیسٹریشن کے علاوہ آپ کو سپیسیمنز بھی مل جاتے ہیں تو سپیسیمنز اگر کوئی بھی ایویلیبل ہے دیجیٹائزڈ سپیسیمنز ڈیفرنٹ ہربیریا میں تو ان کے لنکس بھی یہاں دیئے ہوئے ہیں تو کسی بھی ایمیج کی اوپر مثال کے طور پر یہ میں کلک کرتا ہوں تو یہ ایمیج یہ کل جائے گا اور چینو پوڈیم ایلبم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ چوتہ اس کا فائدہ ہو گیا کہ آپ کو یہاں پر سپیسیمنز بھی مل جاتے ہیں اچھا آپ آ جاتے ہیں کہ اس ویب سائٹ پر اور کون سے ڈیٹیلز ایویلیبل ہیں فیملیز کی لسٹ وہاں پر بھی تھی یہاں پر بھی موجود ہیں یہ فیملیز کا لسٹ ہے یہ مثال کے طور پر کوئی بھی فیملی میں آپ نے جانا ہو تو آپ یہاں پر یہ بیسیکلی تین پیجز ہیں زیٹ سے شروع ہونے والی فیملی مثال کے طور پر پیج نمبر تری میں آپ کو ملے گی تو فار اگزامپل زائی کو فائل ایسی میں جانا ہے تو پیج نمبر تری میں آپ کو جانا پڑے گا یا زنجبر ایسی میں جانا ہے تو آپ کو پیج نمبر تری اور اس طرح اے سے سٹارٹ ہونے والی فیملیز جو ہیں وہ آپ کو پیج نمبر ون پر ملنگے ٹھیک ہے تو یہ پیج نمبر ون پر میں جا رہا ہوں اکین تیسی اے سے سٹارٹ ہونے والی فیملیز ہیں وہ پیج نمبر فرسٹ پر پائی جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے علاوہ یہ جنرہ کی لسٹ جو ہے یہ اس ویب سائیڈ میں نہیں تھی ای فلورا والے میں تو یہ بھی ایک مین ڈیفرنس ہے کہ یہاں پر جنرہ کی لسٹ موجود ہے اور یہ سیونٹین پیجز پر مشتمل ہے تو اسی طرح زیڈ اور ایکس سے سٹارٹ ہونے والے جینس کو یہاں سے سرچ کر سکتے ہیں فار اگزامپل زائلوس مکو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو یہاں سے دیکھ لیں تو یہ جنرہ کی لسٹ ہو گئی اسی طرح سپیشیز جو ہے نا یہ ایک لنک پروائیڈ کیا گیا ہے سپیشیز کیلئے ٹھیک ہے اور یہ فیفٹی فور یہاں پر پیجز ہیں تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں سٹریٹ اوئے کہ سپیشیز پاکستان میں کون کون سے ہیں تو یہ بھی آپ کو یہ بھی ایک بڑا فائدہ ہے کہ سپیشیز کی لسٹ موجود ہے پھر اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ میپ کو دیکھ لیں کہ ڈسٹرکٹ میپ جو ہے وہ کیسا ہے پاکستان کا یہ ڈسٹرکٹ میپ ایڈمیریسٹریٹیو ڈسٹرکٹ نہیں ہے بلکہ یہ فلوریسٹک ڈیویجنز ہے یہ بھی پی ڈی ایف کی شکل میں اویلیبل ہیں اور آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے استعمال کر سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ گریڈ میپ کا میں نے بتایا تھا کہ یہ آپ کو ای فلورا میں مل جاتا ہے تو یہ وہ والا گریڈ میپ ہے ای فلورا میں بھی تھا اور یہاں پر بھی اویلیبل ہے تو یہ ہو گیا تو کافی ساری انفرمیشن ہے تو پانچ چھے تو کم از کم میں نے آپ کو اپ ڈیٹس بتا دی اور اس کے افادیت بتا دی کہ فلورا پاکستان کے اس ورژن میں آپ کو اور کیا کیا مل سکتا ہے تو اس کے علاوہ ریفرنسز سپیسیمنز اور پروجیکٹس اور ایمیجز وغیرہ کی بھی لنکس ہے لیکن ان کو فار اگزامپل اگر آپ نے سپیسیمن سرچ کرنا ہے تو سپیسیمن کے لئے آپ کو خاص انفرمیشن حاصل کرنی ہوگی کہ اس کی کلیکٹر کا نام اس کا کلیکشن نمبر وغیرہ وہ اگر آپ کے پاس ہے تو یہاں سے سرچ کر سکتے ہیں اسی طرح ایمیجز بھی اگر کسی پودے کی سرچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی سرچ کر سکتے ہیں اگر تو وہ ڈیٹا بیس کے اندر موجود ہیں تو اس کے فیملی کا نام اور اس کے جینس کا نام جو ہے نا وہ اور اس کا کلیکٹر کون تھا کلیکشن نمبر تو یہ ذرا توڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے لیکن جو بنیادی انفرمیشن ہے یہاں پر اس کولم میں جو انفرمیشن دیوی ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے اور آپ اس کو افیکٹیولی استعمال کر سکتے ہیں ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہے اور آپ کے جو بھی جونئر کولیگز اور سٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہمارے جو نئے آنے والے سٹوڈنٹس ہیں ینگ بوٹنسٹ جو ہیں جتنے بھی ایکالوجسٹ ہیں جنیٹسٹ ہیں یا ٹیکسونومسٹ ہیں انہوں سب کو اس فلورا کے اس ویب سائٹ کا پتہ ہو اور وہ اس سے استفادہ حاصل کریں تو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں اللہ حافظ